السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں لائف وائس آبن پر پبندی ہے پر اس کی وجہ کیا ہے اور کیا بارش کے قطرے گاڑی کا شیشہ توڑ سکتے ہیں یا پھر کیا آپ جانتے ہیں فراری کمپنی کا لوگو کس چیز سے لیا گیا تھا اور وہ کونسا درخت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے دھواندار فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آہر تک دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے سینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں آج کے اس امیزنگ سفر پر فیکٹ نمبر ون ڈرائیونگ کے طوران ٹیکسٹ میسجنگ سے حدثے کی امکانات چالیس گناہ بڑھ جاتے ہیں اور یہ موبائل فون پر کال پر بات کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے لہٰذا دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کا قطعی استعمال نہ کریں اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو ہینڈ فری کا استعمال کریں دورانے ڈرائیونگ بہت دیر تک فون پر بات کرنا بھی ڈپریشن کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے حادثے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو الیکٹرونکس کا سب سے بڑا پروڈیوسر کونسا ملک ہے چین اور امریکہ عالمی سطح پر الیکٹرونکس کی پیداوار میں سب سے آگے ہیں بڑی بڑی مقدار میں سستی اشیاء کی پیداوار کے لیے اپنی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے چین الیکٹرونکس کے شعبے میں بہت زیادہ حصہ ڈالتا ہے جس بنا پر امریکہ چین کو زبردست حریف کے طور پر دیکھتا ہے چین میں دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرونکس مارکیٹ ہے جس کا نام کواکنگ بے ہے فیکٹ نمبر تھری آپ کو پتا ہے کہ ایک سمندری گھونگا جو سمندر کی سطح سے ہزاروں فٹ نیچے ہائیڈرو تھرمل ونٹ کی قریب ہوتا ہے جہاں پانی میں بہت بڑے بڑے اور خطرناک قسم کے جانور پائے جاتے ہیں اس گھونگے کا کوئی بھی جانور شکار نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو کھا کر وہ اسے حضم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک ایسا حفاظتی خول ہوتا ہے جو لوہے سے بھی کئی گناہ زیادہ مضبوط ہے جب اس کو حتہ محسوس ہو تو یہ خود کو لوہے سے ایک بکتر بن خول میں ڈامپ لیتا ہے فیکٹ نمبر فور سامپوں میں کتنی اقسام کا زہر پایا جاتا ہے سامپوں کے زہر کی کل چار اقسام ہیں پروٹولوٹک زہر ہیموٹاکسک زہر نیوروٹاکسک زہر اور سائٹوٹاکسک زہر تاہم پروٹولوٹک زہر کو اکثر فیرست سے باہر رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام سامپوں کے کٹنے میں موجود ہوتا ہے ان تمام زہروں میں سب سے زیادہ خطرناک زہر ہیموٹاکسک ہے فیکٹ نمبر فائیو فیراری کمپنی کا لوگو کس چیز سے لیا گیا تھا سپورٹس کار بنانے والی کمپنی فیراری کے لوگو میں موجود گھوڑا ابتدائی طور پر اطالوی جنگ عظیم اول کے پائلٹ کونڈ فرانس کو باراکا کی نشانی تھا جس نے اسے اپنے ہوائی جہاز کی باڑی پر پرنٹ کیا تھا اسے پرنسنگ ہارس بھی کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر سکس شطرنج ایک بادشاہوں کا کھیل ہے اسے ایک دماغی کھیل بھی کہا جاتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے شطرنج میں چالوں کی تعداد اس کائنات میں موجود ایٹموں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر سیون اولو اپنی آنکھوں کی گولیاں نہیں ہلا سکتے در حقیقت اولو کی آنکھوں کی گولیاں بالکل نہیں ہوتی تاہم یہ اپنی گردن کو پورا چاروں طرف بغیر کسی تکلیف کے گھوا سکتے ہیں اولو کی آنکھ کی شکل کروی کی بجائے ٹیوب نموا اور آگے کی جانب نکلی ہوئی ہوتی ہے اس سے اس کی شکل میں بڑا بھولپن پیدا ہو جاتا ہے سامنے استوار ہونے کی بنا پر اس کے بائنو کیولر وین کی رینج دیگر پرندوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے اولو رات کا پرندہ ہے تاروں بری رات میں اس کی آنیاں جانیاں قابل دید ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی آنکھیں کم روشنی میں بھی شاندار کارگزاری دکھاتی ہیں عام چڑیا کوائک بوتر اپنی دونوں آنکھیں ایک ہی منظر کے بہت کم حصے پر مرکوز کر پاتے ہیں جبکہ اولو ایک ہی منظر کے ستر ڈگری تک اپنی دونوں آنکھیں مرکوز کر لیتا ہے جس سے وہ بہت دور تک اور گہرائی تک دیکھ سکتا ہے اگر الگ الگ آنکھ سے نظر آنے والے منظر کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس کی رینج 110 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ سورج کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس روشنی کے ایک ذرے یعنی فوٹون کو سورج کے مرکوز سے سورج کی سطح تک پہنچنے میں چاریس ہزار سال لگ سکتے ہیں لیکن روشنی کا یہی ذرہ فوٹون سورج کی سطح سے زمین تک صرف آٹھ منٹ میں پہنچ سکتا ہے فیکٹ نمبر نائن کیا آپ کو پتا ہے کہ پیپرمنٹ کیکڑے تمام پیدائشی نر ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ بڑھ کر مادہ بن جاتے ہیں اور کچھ میں نر اور مادہ دونوں خصوصیات ہوتی ہیں اور دونوں جنسی عذابی موجود ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین آپ کو پتا ہے مجموعی طور پر مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد والا ملک انڈونیشیا ہے جو ایک اندازے کے مطابق دو سو اکتیس ملین مسلمانوں کا گھر ہے یہ انڈونیشیا کی عبادی کا ستاسی فیصد اور مسلمانوں کی دنیا کی کل عبادی کا تقریباً تیرہ فیصد ہے دوسرے نمبر پر پاکستان آتا ہے فیکٹ نمبر الان قید میں مگر مچوں کی عمر سو سال سے بھی اوبر پہن جاتی ہے مگر مچوں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بڑاپے سے نہیں مرتے وہ حیاتیاتی عمر بڑھنے سے بھی نہیں مرتے اس کی بجائے وہ اس وقت تک بڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ کوئی بیرونی انصر ان کی موت کا سبب نہ بن جائے فیکٹ نمبر ٹویل اس بات سے آپ واقف ہوں گے کہ عورت کا جسم حمل کے آخری ہفتے میں دودھ بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ بچہ پیدائش کے بعد اپنے خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکے جب آپ بچے کے رونے کی آواز سنتی ہیں تو جسم ہود نہیں دودھ پیدا کرنے لگتا ہے پر اس میں حیران کن فیکٹ یہ ہے جب کسی اور کا بچہ بھی روتا ہے تو خواتین کا دماغ سگنل دینا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جسم جلدی سے دودھ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ایک حیران کن بات ہے فیکٹ نمبر تھرٹین کیا آپ جانتے ہیں دبائی کے برجل عرب ہوتل میں آنے والے تمام مہمانوں کو ہوتل میں استعمال کرنے کے لیے چوبیس کی رات سونے کی ایپل آئی پیڈ دیے جاتے ہیں جس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں کمز کم پچاس لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے فیکٹ نمبر فورٹین یقیناً آپ یہ جان کر حیران ہوں گے امریکہ اور یورپ میں لائف وائز سابن پر پبندی ہے کیونکہ اسی انسانی جلد کے لیے نقصان دے سمجھا جاتا ہے وہاں کے لوگ اس سابن کو پالتو جانوروں کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن پاکستان اور ہندوستان میں اس سابن کو بہت سے گروہ میں بے تہاشا استعمال ہوتا ہے فیکٹ نمبر ففٹین ہر انسان کی دماغ میں سو بلین نیورونز ہوتے ہیں جن میں سے صرف پندرہ فیصد فعال ہوتے ہیں اگر انسان اپنے دماغ کا بیس فیصد تک استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کا اپنے جسم پر مکمل کنٹرول ہو جائے گا بھوک پیاس نیند پر کنٹرولز وغیرہ لیکن ایسا ممکن نہیں فیکٹ نمبر سکسٹین آپ جانتے ہیں کہ پلوٹو ایک ایسا سیارہ ہے جس نے ابھی تک سورج کا ایک چکر بھی مکمل نہیں کیا یعنی اس سیارہ پر ابھی ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا یہ سیارہ انیس سو تیس میں دریافت ہوا تھا اور اب تک اس سیارے کا صرف ایک تہائی حصہ سورج کے گرد کا چکر مکمل ہوا ہے یہ سیارہ دوہدار ایک سو اٹھتر میں ایک چکر مکمل کرے گا اس کے مطابق زمین پر دو سو اٹھالیس سال اس سیارے پر ایک سال کے برابر ہوں گے فیکٹ نمبر سیونٹین دوستو اس تصویر کو دیکھ کر آپ سوچ رہی ہوں گے تصویر میں لکڑی کا ٹکڑا ہے لیکن یہ لکڑی کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک کیڑا ہے جسے باف ٹپ موت کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کیڑا یورپ اور ایشیا کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اور لکڑیوں کی چھال کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے فیکٹ نمبر ایٹین مردوں کی چھاتی میں دودھ نہیں بنتا اس لیے دودھ پیدا کرنے والا ہارمون مردوں میں کم یعنی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے حتیٰ کہ مرد دورتوں سے کم روتے ہیں کیونکہ مرد دورتوں سے کم آنسو بھا سکتے ہیں کیونکہ خواتین میں جو ہارمون دودھ پیدا کرتا ہے اسی سے آنسو بھی بنتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹین لوگوں کی ذہنوں میں اکثر یہ شک رہتا ہے اگر چھپکلی کھانے کی چیز میں گر جائے تو وہ زہریلی ہو جاتی ہے لہٰذا اس کے دونوں طرح کے نتاج ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا زہریلہ نہیں بلکہ انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے جسے کھانے سے کیا اور الرجی ہو سکتی ہے تاہم ان کے جلد اور جسم پر کئی قسم کے پیتھو جینز ہوتے ہیں یعنی بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا وائرس وغیرہ کیونکہ یہ ایسی جگہ گھومتی رہتی ہیں جہاں بہت زیادہ گرد و غبار مٹی اور گندگی ہو وہاں سے جراسیم اس کے جسم سے چپک جاتے ہیں اس طرح گریلو چپکلی زہریلی نہ ہونے کے باوجود زہریلی ہو جاتی ہے اس لیے اسے گھر سے باہر نکال دینا ہی بہتر ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی کون سا درخت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے بانس کا درخت وہ واحد درخت ہے جو چوبیس گھنٹوں میں لگ بگ تین فٹ تک بڑھ سکتا ہے پوری دنیا میں اس جیسا کوئی دوسرا درخت اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا بہت سے لوگ اس وجہ سے اسے گھروں میں بھی نہیں لگاتے اور اس کے لیے صرف کھلی جگہ درکار ہوتی ہے کیا بارش کے کترے گاڑی کا شیشہ توڑ سکتے ہیں آپ نے کبھی بہت تیز بارش کے دوران گاڑی چلائی ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہو لیکن بارش کے کترے کے اوست حجم کو دیکھیں تو اسے سامنے والا شیشہ توڑنے کے لیے آواز کی رفتار سے نیچہ گناہ ہوگا اب یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ نہ آپ کی گاڑی اس رفتار سے چلتی ہے اور نہ بارش اتنی تیزی سے ہوتی ہے اس لیے شیشہ ٹوٹنا ممکن نہیں لہذا بارش جتنی بھی تیز ہو گاڑی کو شیشہ کو نہیں توڑ سکتی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ آپ کو کونسا لگا کمنٹ باکت میں ضرور بتائیے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے موسیقی